بہوں آئیشہ خان، فاطمہ نور اور پوتے شیر شاہ شیر جار بٹ اور رفی شازل بٹ سے بھی ملوایا برسام درہ تعرف تو کروائے نا جی جناب یہ فاطمہ نور ہے میری ڈاٹر ان لاؤ چھوٹے بیٹے کی اور یہ ماشاءاللہ ان کا بیٹا ہے جس کا نام انہوں نے محمد رفی بٹ رکھا ہے وہ آئیشہ خان بڑے بیٹے کی وائف ہے شیرو ان کا بیٹا ہے اور ایک ان کو بیٹی اللہ نے نصیب کی ہے پندرہ بیس دن ہوئے ہیں ماشاہاللہ شی از ڈاٹر آلسو تو بیٹیاں نظر نہیں آرہی لگتا ہے آپ کو بہوں کے ساتھ زیادہ پیار ہے ایک بیٹی باستن میں پڑھ رہی ہے دوسری کی ابھی شادی ہوئی ہے سال ہوئے ہیں تو آپ بڑھ ساب کو از ای فادر ان لاؤ کیسا پایا آپ نے میں نے ان کو از ای فادر پایا ہے نور از ای فادر ان لاؤ اور میں ان کے پاس ہی رہتی ہوں اور میں سب کو ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ میری لائف کی بیس دیزیجن شاہل سے شادی نہیں تھی وہ یہ تھی کہ شاہل اپنے فادر کے پاس ہے تو میں ان کے پاس رہتی ہوں اور میں نہیں بتا سکتی کہ انہوں نے مجھے سب بولتے ہیں کہ ہم اپنی بہو سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن پاپا نے میرے ساتھ تو اتن بیٹیوں سے زیادہ اپنی جتا بیٹیوں کے لئے کرتے ہیں اس سے زیادہ وہ میری لئے کرتے ہیں اور جس کو ملتی ہوں میں جب بتاتی ہوں دل میں مجھے ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے نظر اور اس سب کا لیکن میں ہمیشہ یہ ہی سب کو بتاتی ہوں کہ ہی جنوینلی کبھی انہوں نے مجھے نہیں ایسا فیل ہوا کہ شازل یا اپنی کسی بیٹی یا کسی کو انہوں نے مجھ سے زیادہ کبھی لاو بھی دیا مجھے ہمیشہ لگتا ہوں سب سے زیادہ میں ان کی فیوریت ہوں بہت سمجھدار ماشاء اللہ بار صاحب ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا آپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں سب سے زیادہ ہر کسی سے پیار کرتے ہیں بیکز کبھی شکایت دی ہوئی جو یوزیلی ان لاو سے لوگ کو ہوتی ہے بلکل فرینز کی طرح میرے ساتھ تو رہے ہیں اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے کہ کس طرح کسی مشکل سے ڈیل کرنا ہے میں نے ان کو کبھی گھبراتے نہیں دیکھا to me he's a very good friend I mean جو کبھی میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ father-in-law اتنے friendly ہو سکتے ہیں کبھی میاں کی شکایت لگانی ہو بار صاحب آپ کو سپورٹ کرتے ہیں یا بیٹے کو بڑی سپرائزنگلی مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں اور بیٹے ان سے گھبراتے ہیں آپ نے شکایت ایک دفعہ بھی نہیں لگائی actually میاں کو یہ خود ٹکر لیتی ہے ہمیں امید یہ ہوتی ہے کہ پاپا تو ہمارے ساتھی ہیں وہ تو ایک گیون بات ہے کہ جا کے اگر شہریار ان سے بات کریں گے تو وہ تو ہماری ہی بات ہوئے گی اور مجھے لگتا ہے کہ ان کے بیٹے نا وہ ان کو کیونکہ پتے ہیں کہ پاپا ہماری سائید ہی لیں گے وہ ہمیں تنگ بھی نہیں کرتے ہیں ان کو پہلے سے ہی پتے ہیں کہ ہو گا کیا آؤٹکام تو وہ بھی سمارٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سڑک پینا جائیں جس کا راستہ ان پتے مجھل کے کہ پاپا نے ہوا ہی سائید دینی ہے یہ تو انجمن نے ستائشے بام ہی ہو رہی ہے بڑی ساب بیسٹ رلیشنشپ with anybody is فرینڈی رلیشنشپ آپ کا باپ ہو بیٹا ہو بہو ہو بیٹی ہو دے وان سے مجھے کبھی ایسی فیلنگ ہی نہیں ہوئی کہ میں فادر ان را سے بات کر رہی ہوں ساس سے تو کبھی کبھی شکایت ہوئی جاتی ہوگی I think بڑی لونگ ہے ہمارے گھر بڑا پروگریسیو محول ہے اور ساؤنڈز بڑا کلیشے ساؤنڈ کرتا ہے کہ میں کہوں کہ ایسی کوئی مسئلے کبھی ہوئے نہیں نہ ہماری کوئی برادر ان لاؤ نہ سسٹر ان لاؤ نہ کوئی مدر ان لاؤ کہ کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے اور at the back of the mind آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اگر کبھی کوئی پروبلم بڑی بلیسٹ ماشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے گھار کو اسی طرح ہستا مسکراتا رکھیں thank you بڑی صاحب آپ کے پاس ایسا کیا فارمولہ ہے کہ بہویں بھی آپ کے گنگا رہی ہیں بڑی صاحب دو چیزیں ہوتی ہیں ایک as I said earlier relationship forget کے رشتہ کیا بڑ آپ کی دوستی ہونے چیز اور دوسری چیز ہے کہ جس شخصے آپ بات کرتے ہیں آپ اپنے 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 کے شروع میں ڈالیں تو آپ گرد بات نہیں کریں گے آپ کی لیبرل سوچ ہو اور چوتھی چیز ہے you give room to everybody to do what they want to do اب یہ دونوں بیٹی ہیں میری جو ہے they are very free extremely free from me and their husbands to live their own life the way they want to ان کی طرح بھی ماشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا بکار سمجھدار بچی ہیں اور میں تو بہت freedom میں بلیو کرتا ہوں شیر شاہ کی اپنے دادا کے ساتھ کی ایسی دوستی ہے دادا کیتنا چھا وہ کتھا ہے ہے af gefallen اسے کی پڑا ذا الس Belgi تس بی بابر مجھderا ہو پڑا و من أطلقہ تس بابرکٹوں ایا سکریہ جانسیام کا silver túż ہkindلا سکریہ مطلب عليگئی بابرکٹوں چوز ک پڑا اللہ ایمارہ تس بیbb harm Highway خوفی دیںally ہے Battlefield انتبیکیک ملا کتاب پڑا آپ پڑا جانسیاب توکر ایمارہ تس فرکیا تو بابرکٹوں ملا شاہر وہی اپڑا س春ی As کچھ میں ٹو ABD Deaf گھر کی لابی کو امتیاز رفی بٹ نے اپنے والد رفی بٹ اور قائدی آزم محمد علی جناہ کی یادوں سے سجا رکھا ہے امتیاز رفی بٹ سے ان کے والد اور قائدی آزم کے بارے میں دلچسپ گپشہ بھی ہوئی آپ کے والد رفی بٹ صاحب قائدی آزم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے تاریخ نے ان کی شناخت کو بھلا دیا انہیں کیسے ڈھونڈ کر لائے پہلی تو بات یہ ہے کہ رفی بٹ اور قائدی آزم کا بڑا قریبی تلق تھا اور رفی بٹ اس وقت انڈیا کا ون او ڈی ٹاپ بزنسمن اور انٹیپنیور تھا پھر قائدی آزم نے رفی بٹ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ پاکستان بنے گا تو تب ایکنومکلی اور انڈسٹرینلی پاکستان کو رفی بٹ will be the main force to take up forward بدقسمتی یہ ہوئی کہ جو بھی قائدی آزم اور رفی بٹ کی تلق تھا اور جو گفتوکو تھی وہ کسی کو نہیں پتا تھا قائدی آزم فوت ہو گئے گیارہ سپٹیمبر میں دو مینے کے بعد رفی بٹ کا جہاز ائر کریش میں پھر چالیس سال کا جب میں تھا آج سے تیتی سال پہل تو مجھے بہت شدت سے فیل ہوئی اپنے باپ کے بارے پتا کرنا 33 years back میں نے ریسرچ ٹیم تیار کی جب انہوں نے رفی بٹ پہ ریسرچ شروع کی تو پھر آرکائیوز کے آرکائیوز میں گئے تو قائدی آزم کے خطوطوں میں رفی بٹ اور قائد کے کوئی اٹھائیس انہتیس خط ہمیں ملے اور وہ پروف کرتا ہے اور شور کرتا ہے کہ how close قائدی آزم was with رفی بٹ اور اس ریسرچ میں میرے ساتھ کیا ہوا کہ میں نے اپنے باپ کو سٹڈی کیا باپ کو ڈھونڈا باپ کے تھو قائدی آزم کو ڈھونڈا قائدی آزم والا باپ اور قائدی آزم کے بعد میں نے پاکستان کی بنیاد کس طرح بنی کیسے بنی اور آج تک پاکستان کیسے چل رہا ہے یہ میری فیوریٹ سبجیکٹ بن گیا تو جب آپ ان شخصیات کو ڈھونڈ رہے تھے تو اپنے آپ کو بھی تو اندر کئی کھو جا ہوگا میں خوش تھا بڑا اپنے باپ کے لیے بڑا اپنے لیے مایوس تھا کہ میں نے سوچا کہ یار میں نے تو تیتی سال پہلے سوچا تھا کہ میں نے بڑا کچھ کر لیا ہے تو میں نے کیا کیا میں نے چار پیسے کمائے گھر اچھا بنا لیا دفتر اچھا بنا لیا گاڑی لے لی یہی کیا رفی بارٹ جو تھرٹی نائن یز ایج پہ اللہ کو پیار ہوئی آتے ہیں تو ان کی اچیب مرش دیکھو سولہ سال کی عمر پہ رفی بارٹ کا فادر پلیک میں مرتا ہے اور رفی بارٹ میٹرک کار رہا تھا ان کے چھوٹے سے کارخانے میں چلے گئے باپ کے جس میں پندرہ سولہ کاریگر تھے اور میو ہاسپل کو وہ انسٹرومنٹس بیج دے تھے چوبیس پچیس سال کی عمر پہ رفی بارٹ انڈیا کی لارجس سرجیکل اینڈ ہاسپلی اپلائنس انڈسٹری بنائی ستائی اٹھائی سال کی عمر پہ رفی بارٹ پہلا بینکر تھا مسلمانوں میں انڈیا میں جو سینٹرل ایکسچینج بینک لیمٹیڈ بنایا ایڈ ڈی ایج آف تھرٹی وان وہ قائد آزم کو ملتے ہیں اور پھر رفی بارٹ کی ڈیووشن فور پاکستان کہ پاکستان بنے دو ان کے پرسنل انٹرس میں نہیں تھا انڈیا کا لہذا ہونا بکال ان کی برانچز اور سارا کچھ انڈیا میں بھی تھے تھرٹی نائن پہ تو میں جب ان کی اپنے والد کی اچیمرز دیکھتا تھا یا دیکھی اور اپنے دیکھی وہ تو زنی اسمان کا فرق ہے آپ کے والد صاحب کی جو پاکستان کے لیے خدمات ہیں ان کو تاریخ کے اوراک میں شامل کرنے کے لیے آپ نے پھر کیا کیا ہم دیکھیں جی کانسٹنٹلی سیمینارز کرتے ہیں ہم نیشنل ڈینا رفی فانڈیشن کی پلیٹ فارم پہ ہیں ہم نیشنل ڈیئرز لیکل چودہ اگرس تئیس مارچ قائد آزم کا پچیس دسمبر برڈ ڈی ہم مناتے ہیں اس وقت ہم ہر طریقے کے لوگوں کو بلاتے ہیں کہ لوگوں کو قائد آزم پاکستان مومنٹ اور پاکستان کے بارے بتایا جائے پھر ہم کتابیں بھی چھپاتے ہیں اور وہ ہسٹری کو صحیح پرسپیکٹر میں ڈالنے کے لیے